بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے بائلر میت کے سلسلے میں یہ ہمارا لیکچن نمبر 112 ہے اور یہ ہمارا تیسر سوال ہے پچیس نو دوزار بائیس کو جو پیپر ہوا تھا اس کا تیسر سوال ہے وہ جو ہے نا ابھی ہم آپ کو سب جانے کی کوشش کریں گے یہ جو سوال ہے اس میں اجازم ہی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو بائلر میت کے مطلق یا پلائیڈ میت کے مطلق کتنی جانکاری ہے کتنا ہی دم ہے سوال ہے صرف فارمولا لے کر انہیں سمجھائیں یعنی اس کے فارمولے بتائیں اور تھوڑا سا بزاعت کریں کہ یہ کیا ہے بائلر ہارس پاور نمبر ایک نمبر دو بائلر ایفکشنسی نمبر تین انجن آئی ایچ پی نمبر چار ٹوٹل ہیٹ جبکہ ڈائنس فریکشن نائنٹی فائی پرسنٹ پلائن فریو پریشن نکالنے کا فارمولا اور ینگ مادولوس یہ جو ہے نا ابھی ہمیں اس کی جواب کی طرف آتے ہیں بائلر ہارس پاور یہ بائلر ہارس پاور کسی بائلر کی طاقت کا یا پاور کا نکالنے کا ایک فارمولا ہے جو پہ رائج تھا آج کل تو یہ اتنا مطلق نہیں ہے ہو گیا ہمارے پاکستان میں تو ہیٹنگ سرپس نہ پی جاتی ہے تو ہم بائلر سی میئرمنٹ ہیٹنگ سرپس سے کرتے ہیں کتنے ہیٹنگ سرپس کا اسی حساب سے بائلر جینئر کے گریڈنگ ہوتے ہیں اور بڑی جو 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 انگلینڈ بغیرہ بغیرہ میں یہ ہارس پاور کی بجائے وہ میئرمنٹ کی جاتی ہے اس میں میگا وارٹ میں یعنی جو وہ ان کی تصویریں آتی ہیں اس میں اس کی تپیسٹی میگا وارٹ میں لکھے ہوتی ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس کا پریشر اور ٹیمپریچر لکھا جاتا ہے پریشر اور ٹیمپریچر ٹیمپریچر سپر ہیٹ کا لکھا جاتا ہے جو فائنل جو آٹ سٹیم ہو رہی ہے اچھا بار یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بوائلر ہارس پاور یہ یاد رکھیں کہ دوسری ہارس پاور سے ڈیفرٹ ہے میکنیکل ہارس پاور سے ڈیفرٹ ہے یہ سٹیم پروڈکشن پاؤنڈ میں سٹیم پروڈکشن لینے ہیں اور وہ اس کو سٹیم پروڈکشن ہوگی پاؤنڈوں میں اس کو 34.5 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ جواب آئے اتھا ہی بوائلر ہارس پاور ہوتی ہے اگر ایک پاؤنڈ آئے یعنی یہ لینی ہے تو وہ ایک بوائلر ہارس پاور نکلا گی باقی جتنے ہیں یہ آئے گی اس کو چونتی چھاری پانچ سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اتھا ہی بوائلر ہارس پاور بوائلر ایفیشنسی بوائلر ایفیجنسی یہ ہوتی ہے کہ جو ہیٹ آپ بوائلر میں دے رہے ہیں وہ کتنی یوٹیلائز ہو رہی ہے کتنی سٹیم سٹیم پروڈکشن میں یوز ہو رہی ہے اور کتنی چمنی کے رسے زائے ہو رہی ہے یہ اس کے لیے ہیٹ انپوٹ آؤٹپوٹ اور بٹا ہیٹ انپوٹ انپوٹ وہ ہوتی ہے جو آپ فیول دے رہے ہیں اور جو وہ دے رہے ہیں فیول جو جو بھی دے رہے ہیں آؤٹپوٹ جو آپ نے لے لیا ہے اس کا رزلٹ لے لیا ہے اس میں یہاں میں ملٹیپلائی ہنڈرڈ کرنے کا بھول چکا ہوں لیکن یہ اب یہ نکلے گی پوائنٹ میں نکلے گی اشاریہ میں نکلے گی اس کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کرنا ہے یہ ہوتا ہے سٹیم بیٹ سٹیم کا جو بیٹ ہے یعنی اچھا یہ ساری کلکولیشن ایک خاص ٹائم کی لینی ہے اگر آپ نے ایک گھنٹے کے لینی ہے تو یہاں یہ ریڈنگ بھی ایک گھنٹے کی ہو نہیں ہے یہ بھی ایک گھنٹے کے لینی ہے اگر آپ نے تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو تیربہ کرنا ہے یہ نکال دے کے یہ ادھر ورز کیا ہے ایک گھنٹے کا ہے ہام طرح پر گھنٹے کے ہی ہوتا ہے تو ایک گھنٹے کا یہ سٹیم جو بیٹ ہے وہ لینا ہے اور اس سٹیم بیٹ کی ایک گھنٹے کی وہ جانے ٹوٹل ہیٹ آجے گی یا ٹوٹل ہیٹ آپ نے لینی ہے وہ ایک پاؤنڈ کی یا ایک کیجی کی یا اور وہ فیڈ وارٹ ٹیمپریچر اس میں سے مائنس کرنا ہے بوائلر میں جو باہر سے وہ فیڈ وارٹ ٹیمپریچر آ رہا ہوتا ہے وہ باہر سے آ رہا تھا باہر کے وہ ہیٹ لے کر آ رہا تھا اس کو کلکولیشن سے مائنس کر دیتے ہیں اچھا تو اسی طرح سے یہ گھنٹے کا آپ پر فیوڈ ویلیو دیکھیں یہ فیوڈ فیوڈ کا بیٹ کتنا ہے ایک گھنٹے میں کیسے فیوڈ جالا کلولو فیڈ ویلیو سے وہ ملٹیپلائی کر کے سارے کو ڈیوائٹ کرنا ہے یعنی دوارہ سٹیم بیٹ اور پھر وہ جو بیٹ ایک گھنٹے میں ٹوٹل ہیٹ اور پھر فیڈ وارٹ ٹیمپریچر آپ یہ گھنٹے کی بیجائے پورا دن بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر جو بھی گھنٹے پورے ہونا چاہیے آپ ایک گھنٹے کی بیجائے ایک منٹ بھی کر دیں تو ایک گھنٹے ہی زیادہ مڈا سو رہتا ہے ہاں آٹھ گھنٹے کر سکتے ہیں چار گھنٹے کر سکتے ہیں تو وہ اس طرح سے وہ یہ سب چار چار گھنٹے ہوگا اچھا اب آپ نے بڑی جو احتیاط اس میں اگر سٹیم بیٹ کیجی میں لینا تو ٹوٹل ہیٹ آپ کی کیلوریز میں ہون چاہی گے اور فیڈ وارٹ تیمپریچر ہے وہ پی آپ کا وہ مائنس کریں گے دگری سے دگری میں یہ اور یہ کالوریفٹ بیلیو بھی آپ کی کیلوریز میں ہون چاہیے اور ویٹ آفیور بھی ہون چاہیے اگر آپ کی پانڈوں میں لے رہے ہیں تو یہ پانڈوں میں لے ٹوٹل ہیٹ ایک پانڈ کی ہوگی فارن ہیٹ میں فیڈ وارٹ تیمپریچر ہوگا فارن ہیٹ میں مائنس ہوگا اب فارن ہیٹ کے یہ ہے کہ اس میں سے مائنس کرنا پڑے گا یعنی وہ یونٹ کرنے پڑے گا اگر ہونٹ ڈگری سے ڈگری کا فارن ہیٹ کا پانی آ رہا تو اس کو مائنس کرنے پڑے گا اس جگہ پڑے گا فکلورفک ویلیو بھی پانڈوں میں یہ فیول بھی پانڈوں میں لے گئے اور فکلورفک ویلی کو اس سے مائنس کرنے پڑے گا اگر آپ ایس سائی سسٹم لے رہے ہیں سٹینڈرڈ انٹرنیشنل سٹیم بیٹ آپ کا کیجی میں آئے گا ٹوٹل ہیٹ آپ کی جاول میں آئے گی اور یہاں فیڈ والی ٹیپلیچر مائنس ہوگا سنٹی گریڈ میں تو وہ جو بیٹا فیول یہ کیجی میں آئے گا اور کلورفک ویلیو آپ کی جاول میں آئے گی یہ آپ یہ احتیاط کریں یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ یوز پانڈ فارنیٹ پیٹیو یعنی ہیٹ پیٹیو میں آئے گی اور اس میں کیجیز میں ہیٹ آپ کی کیلوریز میں آئے گی اور اس میں ہیٹ آپ کی جاول میں آئے گی یہ بوائر اپیشن سے نکالنے کے لئے انجین آئی ای ایچ پی یہ ایک لیکچر میں بتا چکا ہوں یہ بتا رہے ہیں سٹیم پریشر پی ایس آئی سٹیم ایریا پسٹن ایریا سکیر انچیز سٹوگ لینکھ فیٹ میں لینی آرپی ایم پڑھتے ہیں یہ آئی ای ایچ پی ہے اگر سٹیم پریشر کیجی پر سکیر سٹی میٹر میں لینا پسٹن ایریا سکیر سٹی میٹر میں لینی آئی سٹوگ لینکھ میٹر میں لینی آئی اور یہاں پنتالیس آٹھ لگے گا مصور میں پنتالیس آٹھ لگے گا اگر ڈبل اکٹنگ سلنڈر دو سلنڈر ہوگا لیکن پسٹن راڈ مائنس کریں سوال نمبر ایک اسی قسم کا اس سے آپ معلومات لے سکتے جمعہ لیٹن ٹیٹ یہ بریکٹ ہے اس کو لیٹن ٹیٹ ڈرائی نیس فریکشن ڈرائی نیس فریکشن ڈرائی نیس فریکشن پلان فلو پریشن نکالنے کا فارمولا یہ میں نے فارمولا کہیں سے خز کیا ہے آپ یہ نوٹ کر لیں باقی اس پر میں لمبی جوڑی بیس نہیں کہتا مجھے اتنا اس بارے میں جانکاری نہیں آئے ورکنگ پریشن سی ون منپی ٹی ڈی ڈرائی ٹوٹی فور پلس ایل اس میں سی کانسٹنٹ ہے دی ڈرائی نیس فریکشن سی دے میں ایسماگا ڈوٹی ٹی ڈی 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 ڈر اللی ڈی ڈ کریں ڈز سکار ڈی ڈی ڈرل ڈی ډڈ بخدر اینڈ اس پر آکھ می 명ی ڈوا سار تو سٹریس ہوتی ہے اور سٹین ہوتی ہے چینجل لینگت پٹا اوریجنل لینگت اوریجنل لینگت کے چینجل لینگت ڈلٹا ایل پٹا اوریجنل لینگت یہ یہ ہے یہ لیکچر ختم ہو گیا تو اب یہ ہے کہ اس کو آپ کا کام ہے کہ پیپر میں یہ کسی خوشکت رکھیں اچھا لکھیں یہ آگے واضح ہو گئے اور اس کو چیزوں کو سمجھنا سمجھنا اس کا مشکل کام ہے تو باقی تو کوئی خاص بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے Thank you very much